امبا وقار سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمه ولا ناقد لقضائه والصلاة علی سید الانبیاء و احبابه المعاردین لأعدائه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدسر رضا برکاتی رضا بی آپ کی خدمت میں حاضر ہے عدب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے رد وحابی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں تاکہ قائد اہل سنت نظریات اہل سنت ہم آپ کی خدمت میں آپ کی دہلیز تک قرآن و سنت کی روشنی میں پہنچا سکے باوقار سامعین اس وقت آپ کے اسکرین پر امام اہل سنت امام اشق و محبت سرکار آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور کتاب حدائق بخشش کا ایک شیر آپ کے سامنے موجود ہے جس پر دیوبندی دھرم دیوبندی مذہب کے مناظر مفتی نجیب اللہ عمر کا اعتراض ہے اس اسکرین پر اس شیر کو ملاحظہ کریں پھر میں آپ کے سامنے کچھ ارز کرنے کی کوشش کرتا ہوں آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں کسرت بود قلت پہ اکثر درود عزت بود زلت پہ لاکھوں سلام اس شیر پر دیوبندیوں کا اور دیوبندی مناظرین کا اور ان کے مولویوں کا اعتراض ہے اعتراض یہ ہے کہ یہاں جو لفظ بود ہے یہاں بود نہیں ہے بلکہ بعد ہے اور ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے امام امام احمد رضا خان نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے بے عدبی کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ زلت کے بعد عزت پہ لاکھوں سلام اور قلت کے بعد کسرت پہ لاکھوں سلام یہ ان کا کہنا ہے آپ خود ویڈیو سماعت فرمالیں انہوں نے جو حوالے پیش کی ہیں جن کتابوں کا سہارا لیا ہے اس کو پہلے آپ بغور دیکھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ فقیر آپ کے سامنے آپ کو بتائے گا کہ دیوبندی مذہب کے یہ مناظر یہ کتنے بڑے مکار ہیں اور کس قدر انہوں نے خیانت سے کام لینے کی کوشش کی ہے عزیزانِ گرامی بھائیوں دوستو آج سے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کے اندر اہلِ بیدات بریلوی آلِ مدین وہ اپنے احمد رضا خان کے دفاع میں بیان کر رہا تھا اس نے بیان کے اندر ایک اتنی انکہائی نازیبہ عبارت کا دفاع کس انداز میں کیا میں آپ کے سامنے وہ ساری باتیں رکھتا ہوں احمد رضا خان کی یہ میرے سامنے کتاب ہے ہدایے کے بخشش اس کے حصہ دوم صفحہ نمبر دو سو تیرہ پر یہ ہدایے کے بخشش دعوت اسلامی والوں نے شائع کی ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ قصد بعد قلت پہ اکثر درود عزت بعد زلت پہ لاکھوں سلام نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اس شہر کے اندر احمد رضا خان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زلت کی نسبت کی اور کس دڑلے کے ساتھ کہا کہ عزت بعد زلت پہ لاکھوں سلام گویا نعوذ باللہ زلت پہ سلام بھیج رہے ہیں اور وہ بھی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے تو یہ بریلی صاحب جو ویڈیو کلپ کے اندر انہوں نے آ کر اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی اور انتہائی غلط طریقے سے دفاع کرنے کی کوشش کی اور الفاظ کو حیر پھیر کرنے کی کوشش کی کہ جناب یہ باد نہیں ہے بودھ ہے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ اعتراض غلط کر رہے ہیں آپ لوگ احمد رضا خان کے اشار پڑھنے کی آپ میں سکت نہیں ہیں سمجھنے کی سکت نہیں ہے تو انہوں نے اس احمد رضا کی اوپر سے اس عبارت کی جو انتہائی نازیبہ عبارت ہے اس کا بوجھ ہٹانے کے لیے یہ انداز استعمال کیا کہ اس بات کو بہت بنا دیا میں آپ کے سامنے ابھی انہی کے بڑے جن کو یہ اپنے عالم بزرگ اپنے قابرین میں سے شمار کرتے ہیں میں ان کی بارتیں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں کہ انہوں نے یہاں لفظ باد سمجھا ہے یا لفظ بود سمجھا ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ میرے سامنے شرح سلام رضا ہے جو بریلوی عالم دین مفتی محمد خان قابرین نے لکھی ہے مرکز تحقیقات اسلامی لاہور سے چھپی ہے اس کے صفحہ نمبر دو سو کے اوپر کیا عبارت لکھی آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی صفحہ نمبر دو سو پر لکھا ہے کہ کسرت بعد قلت اس پر باقیدہ اعراب لگے ہوئے ہیں زبرزیر لگے ہوئے ہیں اور آگے لکھا عزت بعد زلت وہاں پہ بھی اعراب لگے ہوئے ہیں اب یہ جناب زبردستی اس کو بعد سے بود بنا کر اور احمد رضا کے سر سے اس گستاخی کا بوجھ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کتاب شرح صلی اللہ رضا کے صفحہ نمبر دو سو دو پر اس شیر کا ترجمہ کرتے ہوئے جو انہوں نے ترجمہ کیا آپ اس کو دیکھیں گے تو خود پتہ چل جائے گا یہ بعد ہے یا بود ہے انہوں نے کہا یعنی پہلے قلت اور بے سر و سامانی تھی مگر اب کسرت و عزت اور غلبے کا دور دورہ ہو گیا اس عبارت کو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر خود لفظیں بعد ہیں بود نہیں ہیں دوسری کتاب میرے سامنے شرح ہدای کے بخشش یہ دارلوم حضب الاناف لاہور کے مفتی نے شائع لکھی ہے ان کا نام مفتی غلام حسن قادری ہے مشتاق بک کارنر لاہور سے چھپی ہے اور اس کے صفحہ نمبر ایک ہزار بارہ پر زلت کا معنی رسوائی لکھا ہے اور صفحہ نمبر ایک ہزار تیرہ پر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دین کو جس کے ماننے والے ارتدان کم تھے مگر بعد میں اس قدر زیادہ ہو گئے اس شیر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیا ترجمہ اس عبارت کے اندر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دین کو جس کے سمجھنے والے ارتدان کم تھے مگر بعد میں اس قدر زیادہ ہو گئے یہاں بھی انہوں نے لفظے بعد کو بعد ہی پڑھا ہے بودھ نہیں بودھ ہی کا ترجمہ کیا بودھ کا نہیں کیا تیسری کتاب میرے سامنے احمد رضا خان کی ہدایہ کی بخشش کی شرعہ سخن رضا ہے اس سخن رضا میں مولانا صوفی محمد اول قادری انہوں نے بھی صفحہ نمبر تین سو پندرہ پر اس باد کو بعد ہی لکھا اور زلت کا معنی بھی انہوں نے اس کے اندر لکھا کہ زلت کا معنی کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ خود بھی دیکھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں اب آخر میں میں ان ساری عبارتوں کے بعد آپ کے سامنے ایک ایسی واضح عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ دیکھ کر خود یقین کر لیں گے کہ یہ لفظے بعد ہے اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کسی اور کی طرف نہیں ہے آپ کے سامنے یہ بریلیوں کے ایک عالم دین ہیں جو بریلی جس کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گرلوی ان کے نام کے ساتھ بہت سارے القابات لگے ہوئے ہیں رشات کلم فازل حقیقت رکم شہریار اقلیم قرطاس و قلم انہوں نے اس شہر کو کیا سمجھا اس شہر کا کیا مفہوم بیان کیا میں آپ کے سامنے وہ مفہوم اور وہ عبارت ساری رکھنا چاہتا ہوں سفن لطمت الغیب علی ازالت غیب سفن نمبر بیالیس پر انہوں نے لکھا کہ کسرت بعد اقلت پہ اکثر درود عزت بعد ازلت پہ لاکھو سلام پھر اس کی نیچے شرع کرتے ہوئے لکھا کہ سیالوی صاحب آپ فرمائیں کہ فازل بریلوی جو میرے خیال میں آپ سے زیادہ فازل اور عالم بعمل اور ناموس اولیاء کے محافظ تھے اس محولہ بالا شیر میں کس عزت اور کس زلت کا ذکر فرما رہے ہیں کیا ان کو شان رسالت کا علم نہ تھا کہ انہوں نے زلت کی نزبت آپ کی ذاتِ عالیہ کی طرف کر دی کیا وہ آپ کے نزدیک فتوہِ گستاخی کے ذات میں نہیں آتے اگر نہیں تو کیوں نہیں پھر تھوڑی عبارت لکھنے کے بعد آگے لکھا کہ آپ کی اس عزت پر لاکھو سلام ہوں جو مکی دور کی تیرہ سالہ زلت کے بعد آپ کو عطا کی گئی اور اس کی کسرت پر درود ہوں آپ اس عبارت کو دیکھیں کہ اس عبارت کے اندر زلت کی نزبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ زلت کونسی والی مراد ہے جو نبی کی نبوت ملنے کے بعد تیرہ سالہ دور نبوت تھا اس کو زلت سے تعبیر کیا ہے مدردہ خان نے تو اب ہونا یہ چاہیے تو آپ نے دیکھا کہ اس شیر کے اندر یہ سابزادہ نسیل الدین گولڑوی بعد کا ترجمہ بعد کر رہے ہیں بود نہیں کر رہے یہ تعویل وہ نہیں کر رہے اتنی غلط تعویل جو انہوں نے کی ہے اور وہ اس شیر کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تیرہ سالہ زندگی پر احمد رضا خان نے زلت کا نفس اطلاع کیا ہے یہ بہانہ بنانا اپنے احمد رضا کو اس گستاخی سے بریوزمہ قرار دینے کی ایک بہت ہی غلط کوشش ہے جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے میں ان مولیہ حضرات سے گزارش کرتا ہوں انہیں بارات پر جو خامخاب دن برات اعتراضات کرتے ہیں پھر اس بیوی عالم نے کہا کہ اگر اس باد کو باد کے معنی میں لیا جائے تو یہ منقبت ہے صحابہ کی شان ہے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ ایک تو کہا جاتا ہے مدعی سست گواہ چست کوشش دیکھیں کہ احمد رضا خان نے اس شہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں لکھا ہے اور انہوں نے اس کو پھیر کر صحابہ کی منقبت میں لے گئے پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آیا کہ صحابہ کے لئے لفظ ہے زلت کا استعمال تو کہا جی وہاں پر معنی کمزور ہے میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ شروعات رکھی ہیں ہدایہ کی بخشش کی جن میں لکھا ہے کہ یہاں معنی بے قدری رسوائی وغیرہ ہے معنی کمزوری نہیں ہے لیکن مولی صاحب اگر آپ کو زیادہ شوق ہے رسوائی کا یہاں زلت کا معنی کمزوری کرنے کا تو یہ تحویلات اس وقت کہاں چلی جاتی ہیں جب آپ تفیوت الیمان کی عبارتیں پیش کرتے ہیں اور وہاں زلیل کا معنی اپنی طرف سے جناب وہ اس کے معنی کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا معنی یہ اس کا معنی یہ وہاں آپ کی یہ تحویلات کہا جاتی ہیں اگر آپ کی وہ تحویلات ہمارے حق میں نہیں چل سکتی تو آپ کے حق میں کیسے چلتی ہیں اور کیسے چل سکتی ہیں یہ انتہائی دوہرہ میعار ہے جو آپ لوگ اپنا رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یا تو ان کے ساتھ میعار سے ہی اپنا ہے یا پھر اپنے احمد رزا خان کے ساتھ بھی وہی سلسلہ اور وہی میعار اپنا ہے میں آپ کے سامنے احمد رزا خان کے والد ماجد امام المتقلمین مولانا نقی علی خان جن کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے ان کی کتاب جواہر البیان فی اسرائل ارکان اس کے صفحہ نمبر سینتالیس پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا نسبت کی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ جبدو مجھے یاد کرے اس حال میں یاد کر کہ تو اپنے آزاد توڑتا ہو اور میری یادوں کے وقت خاشے اور ساکن ہو جا اور جب مجھے یاد کرے اپنی زبان کو دل کے پیچھے کر اور جب میرے روح برو کھڑا ہو تو بندہ زلیل کی طرف یہی حوالہ یہی حوالہ اس جواہر البیان کا جو نئے ایڈیشن کے لاہور سے شائع ہوا ہے اس کے صفحہ نمبر اکسد کے اوپر یہی حوالہ موجود ہے آپ حضرات یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں یہاں تو زلت کی نسبت زلیل لفظ کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے وہاں جو تقلیت ایمان کی باتیں آپ پیش کرتے ہیں وہاں کسی پیغمبر کا ذکر نہیں ہے وہاں مطلق ایک لفظ ہے جس کی زد میں پیغمبر نہیں آتے لیکن آپ نے وہاں گمہ پھرا کر اس کا معنی زلیل کر کے اور اس کو جہاں رسوائی کے معنی میں کر کے مولانا شاید ملشید رحمت اللہ علیہ کو گستاخ قرار دی ہے تو آپ اپنی عبارت دیکھیں اس کے اندر باوقار سامعین اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہا اللزین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبع فتبینو ان تصیبوا قومم بجہالت فتسبحوا علا ما فعلتم نادمین اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو عیزہ پہنچاؤ اور پھر اس کے بعد تمہیں ندامت اٹھانی پڑے پتا چلا اس آیتِ کریمہ سے اور یہ آیتِ کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ کوئی فاسق کوئی بدمذہب کوئی بدعقیدہ اگر کوئی خبر لائے تو پہلے اس کی تحقیق ضروری ہے اس لیے تحقیق ضروری ہے تاکہ اس کے مکاری اس کی ایاری اور اس کی خیانت لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے ہی یہ آیتِ کریمہ ہے کہ اس کی خیانت کو ظاہر کر دیا جائے اب آئیے آپ کے سامنے میں جو کچھ رکھنا چاہتا ہوں اسے بغور سماعت فرمائے مفتی نجیب اللہ عمر دیوبندی کی مکاری نمبر ایک آپ کے سامنے اسکرین پر اس وقت موجود ہے سخنِ رضا مولانا صوفی اول قادری سنبھلی کی کتاب جس کا حوالہ اس نے آلہ حضرت پر اتراز کرتے ہوئے لکھا ہے اس میں یہ شیر آپ کے سامنے ہے آپ خود دیکھ لیجئے صفحہ نمبر ہے تین سو پندرہ اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کسرتِ بعدِ قلت پہ اکثر درود عزتِ بودِ ذلت پہ لاکھوں سلام باپر پیش موجود ہے اگر یہ پیش کر دیتا تو یہ معاملہ وہیں ختم ہو جاتا چونکہ یہ دیوبندی مکار ہیں اور اس لیے مکار ہیں چونکہ ان کے مجدد اشرف علی تھانوی کی پیدائش کا مادہ ہی مکر عظیم ہے تو جس کے مجدد کی پیدائش کا مادہ مکر عظیم ہے اس کے ماننے والے اور اس کے مقلد مولانا نجیب اللہ مناظرِ دیوبند سے خیر کی اور سچائی کی اور امانداری کی امید نہیں کی جا سکتی ہے چونکہ مکار جب دیوبندی کا مجددی ہے تو پھر ان کے ماننے والوں سے خیر کی امید کیا ہو سکتی ہے اب آپ کے سامنے دوسری بات اب آپ کے سامنے اس دیوبندی کی مکاری اور میں واضح کر دیتا ہوں اور روشن کر دیتا ہوں اسی سخنِ رضا کے صفحہ نمبر تین سو سولہ پر اسی شیر جو کلامِ رضا اور سلامِ رضا میں جو شیر موجود ہے اس پر وہ کیا کہتے ہیں سن لیے یہ مطلب اشعار نمبر پچیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا و منفرد ہونے کے باوجود کسرت کا خلاصہ ہیں آپ پر بکسرت رحمتیں نازل ہوں ایک رب کے سامنے کچھ نہ ہونے کے باوجود محبوبِ رب ہونے کی عزت و وجاہت پر لاکھوں سلام نازل ہوں اب یہ اطراز جو ان کا تھا کہ یہاں لفظِ بعد ہے تو میں نے یہ ثابت کر دیا ہے جس کتاب کا تم نے حوالہ دیا ہے اسی کتاب سے میں نے ثابت کیا کہ تم نے مکاری کی اور وہ مکمل عبارت تم نے لوگوں کے سامنے نہیں پڑھی اور نہ تم نے اسکرین پر وہ عبارت لگائی اس لیے کہ اگر تم لگا دیتے تو اطراز یہی پر ختم ہو جانا تھا لیکن تمہارے یہاں تو مکاری اور دجل اور فریب نہ دیا جائے تو تمہارے مسلک ہی مکمل نہیں ہوتا اب آئیے آپ کے سامنے اس کی مکاری اور پیش کرتا ہوں باوقار سامعین مفتی نجیب اللہ عمر کی مکاری نمبر دو اور ایک بات اور ذہن میں رکھئے کہ جس کتاب کا اس نے حوالہ پیش کیا ہے ان تمام کتاب کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس نے ایک کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے شرح حدائق بخش صفحہ نمبر ایک ہزار گیارہ میں اس کی عبارت آپ کے سکرنگ پر موجود ہے آپ دیکھیں اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ کسرت بود قلت پہ اکثر درود عزت بود زلت پہ لاکھوں سلام یہاں بھی آلہ حضرت کے قلام کو لکھنے کے بعد یہاں کوئی زیر زبر موجود نہیں ہے خود آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں اس کو آپ ملاحظہ فرما لیں اب آئیے جو اس نے مکر کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں باوقار سامعین اب آئیے میں آپ کے سامنے اس کی مکاری اور واضح کر دوں اسی نے اس نے اسی کتاب کے صفہ نمبر ایک ہزار تیرہ کی عبارت پیش کر کے یہ ظاہر کیا کہ شرح جس نے لکھی ہے اس نے جو ہے یہاں بعد ہی مراد لیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر بعد مراد لیا ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ جو تم نے صوفی اول صاحب کی عبارت پیش کی ہے وہاں پر تو لفظ بود ہے اور آلہ حضرت کے شیر میں کہیں زیر زبر نہیں موجود ہے تیسری بات یہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اگر یہاں بعد تم مراد لیتے ہو تو اوپر والی عبارت تو صاف ظاہر ہے یہاں موجود ہے کہ آپ صفاتِ الہیہ کا مظہرِ اتم ہو گئے آپ ساری مخلوق کی کسرت کا خلاصہ ہیں مخلوق ہونے کے لحاظ سے کائنات کے ساتھ ہیں مگر عظمت و شان کے لحاظ سے مخلوق اور اپنے خالق و مالق کے قریب ہیں آپ پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں دیوبندی صاحب کوہ کا شربہ سمجھ کے آپ نے یہ عبارت کیوں کھا لیا اس لیے کہ کسی بھی عبارت کو سمجھنے کے لیے اس کے آگے اور پیچھے کے جملے کو جب تک آپ نہیں پڑھیں گے کوئی بھی عبارت آپ سمجھ نہیں سکتے اگر آپ اس پر فتوہ لگاتے ہیں تو اوپر والے پر کیا کہیں گے اس لیے کہتے ہیں کہ اقل چوپائیوں کو دے بیٹھے حکیمِ تھانوی میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں اب آئیے میں آپ کے سامنے آپ کی مکاری تین پیش کر دیتا ہوں اب مفتین عجیب اللہ عمر اب آپ کی مکاری نمبر تین آپ نے نصیر الدین گولھڑوی کی عبارت پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عالی حضرت گستاق ہے جبکہ میں آپ کے سامنے صاحب کا نام ہے تذکرہ اولیاء دیوبند یعنی دیوبند میں جتنے اولیاء پیدا ہوئے جتنے ولی پیدا ہوئے ان کا تذکرہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے تین سو انچالیس اس میں خود نصیر گولھڑوی کے دادا کو آپ لوگوں نے اپنے اولیاء دیوبند میں ثابت کیا ہے اور مانا ہے حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولھڑوی اب مجھے بتائیے کہ وہ تو خود آپ کا مطمد ہے خود آپ کا مستند ہے خود آپ کا قابل اعتبار ہے تو پھر وہ ہمارے لیے جو ہے کیسے مسلم ہو سکتا ہے پہلی بات دوسری بات کہ پیر نصیر ہمارے لیے کیا حجت ہے کیا پیر نصیر ہمارے جو ہیں ہمارے بریلوی مسلک کا تشخص ان سے قائم ہوتا ہے اگر آپ سچے ہوتے تو آپ آلہ حضرت کو گستاق ثابت کرتے کہاں سے آلہ حضرت سے یا آلہ حضرت کے خلفہ سے یا آلہ حضرت کے شہزادوں سے یا ان کے خلفہ کی کسی عبارت سے جیسے میں نے دو عبارت کا دفاع کیا اور میں نے آپ کو جواب دیا پیر نصیر صاحب ہمارے لیے کبھی بھی حجت نہیں ہے اس لیے حجت نہیں ہے کہ خود ان سے بہت سے علماء نے اختلاف کیا ہے اور خود ہمارے بریلوی علماء نے جگہ بجگہ مناظرے میں کہا ہے کہ یہ ہمارے مستند نہیں ہیں جیسے کہ ایک مناظرہ یوٹیوب پہ موجود ہے گستاخ کون اس میں بھی دیکھ لیجئے ایک مناظرہ ہے عبدالتواب اچاروی صاحب کا وہ بھی دیکھ لیجئے لیکن دیوبندی اگر جھوٹ نہیں بولے تو مسئلہ حل کیسے ہوگا باوقار سامعین اس نے آلہ حضرت کو گستاخ اور بیعدم ثابت کرنے کے لیے دو حوالے پیش کیے تھے میں نے دو حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیا اب میں اس سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آلہ حضرت کا جو یہ سلام ہے یہ اتنا مشہور سلام ہے کہ پوری دنیا میں لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ سلام آلہ حضرت نے اپنی زندگی میں ہی تحریر کی اور اس سلام کو آلہ حضرت نے حدائق بخشش حصہ دوم میں رکھا اور آپ کے تمام اکابرین اس وقت زندہ تھے وہ آپ کے بڑے بڑے گھامڑ مولوی جس میں اشرف علی تھانوی رشید احمد گنگوہی مرتضی حسن چاندپوری حسین احمد تانڈوی اور تمہارا منظور سنبھلی یہ پاچ سے چھے تمہارے پھنیر قسم کے مولوی موجود تھے کیا ان کو یہ عبارت نظر نہیں آئی کیا یہ شیر انہوں نے نہیں دیکھا اور تمہارے حسین احمد تانڈوی نے صفا کے صفا کالے کر دیئے اشحاب الساقب میں چھے سو چالیس گالیہ علیہ حضرت کو اس نے تحریر کی اور مرتضی حسن چاندپوری نے صفا کے صفا کالے کر دیئے توضیح البیان میں کیا اس شیر پر جس وقت المحنک تمہارے خلیل احمد امبیٹوی لکھ رہے تھے کیا اس شیر کو علماء حرمین محترمین کے پاس پیش کر کے کفر کا فتوہ اور گستاخ ہونے کا فتوہ نہیں لے لیتے پتہ چلا کہ تمہارے اکابرین جو تھے ان کو بھی معلوم تھا کہ اس میں کوئی قبات اور اس شیر میں کوئی بھی جو ہے بے آدمی گستاخی نہیں ہے اس لیے کہ دیوبندی وہی ہوتا ہے جو عقل سے بھی پیدل ہو علم سے بھی پیدل ہو جس کو بعد اور بود میں فرق نہیں سمجھ میں آئے وہ آلہ حضرت فاضل بریلیو انہوں پر اتراز کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آلہ حضرت کی تحریر اور آلہ حضرت کے فتاوہ اور آلہ حضرت کے کتابوں کو سمجھنے کے لیے علم بھی آلہ چاہیے نسب بھی آلہ چاہیے خون بھی آلہ چاہیے اور یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے اب آؤ جو تم نے مکاری کی ہے وہ مکاری بھی سن لو باوقار سامعین اب میں آپ کے سامنے مفتی نجیب اللہ عمر کے مکر فریب اور دجل پر ایک واضح اور ایک روشن دلیل پیش کر کے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بغور سماعت فرما لے اسکرین پر اس وقت آپ کے کتاب موجود ہے کتاب کا نام ہے جواہر البیان یہ کتاب آلہ حضرت فازل بریلیو رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کی کتاب ہے اس کتاب پر اعتراض کرتے ہوئے دیوبندی نے یہ کہا کہ دیکھو تم اسماعیل قتیل کو گستاق کہتے ہو کہ انہوں نے چمار سے زیادہ زلیل عبارت لکھی تو پھر تمہارے آلہ حضرت کے والد نے بھی تو یہی عبارت موسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی لکھا ہے اب آئیے میں اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دوں یہ مکمل عبارت آپ کے سامنے اس طرح سے ہے مولوی نجیب اللہ عمر اگر آپ سچے ہوتے تو آپ عبارت میں خیانت نہیں کرتے اور آپ نے عبارت میں خیانت کر کے اپنے مجدد کے مکر عظیم کے مادہ پر آپ نے عمل کیا سنیے عبارت مکمل کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ امام حجت الاسلام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنیے یہ اپنے ای طرف سے وہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ کس کا قول نقل کر رہے ہیں حضرت امام غزالی کا اور کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا علیہ السلام پر وحی ہوئی اب سنیے یہاں دو باتیں ایک تو امام غزالی کا قول دوسرے پھر حضرت موسیٰ پر وحی ہوئی وہی کیا ہوئی اے موسیٰ جب تو مجھے یاد کرے اس حال میں یاد کر کہ تو اپنے آزا توڑتا ہو اور میری یاد کے وقت خاشع و ساکن ہو جا اور جب مجھے یاد کر کرے اپنی زبان کو دل کے پیچھے کر اور جب میرے رو برو کھڑے ہو بندہ زلیل کی طرح کھڑا ہو اب یہ عبارت بے غبار ہے چونکہ حضرت آلہ حضرت فاضل بریلیوی کے والد محترم نے اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کی یہاں پہ قول پیش کیا امام غزالی کا اور امام غزالی کے قول کو بھی پیش کیا کہ نہیں امام غزالی بھی فرماتے ہیں کہ یہ وحی ہے اللہ کی جانب سے تو اللہ اپنے بندے کو جو کچھ کہے تو یہ اس کا حق ہے تو کیا بندے کو بھی حق ہے کہ وہ مخلوق کو چمار سے زیادہ زلیل کہے یہ تمہاری مکاری ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں اور آپ دیکھیں یہ کس قدر جھوٹ بولتے ہیں کس قدر مکاری سے کام لیتے ہیں باوقار سامعین اب دیوبندی جماعت کے ایک بہت بڑے مولوی جن کا نام ہے اسماعیل قتیل میں اس کی ایک عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس دیوبندی مناظر سے پوچھتا ہوں کہ اگر تم سچے ہو اگر تم اپنے قول اور فیل میں سچے ہو تو اس عبارت پر تمہارا کیا حکم ہے تم واضح کرو اس لئے کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت پر بھونکنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر اور اپنے گھر کی کتابوں کا حوالہ ضرور دیکھ لینا چاہیے یہ کہتا ہے کہ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتہ جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے معاذ اللہ رب العالمین سم معاذ اللہ اور یہ عبارت قرآن کریم کے بھی خلاف ہے اور حدیث پاک کے بھی خلاف ہے اس لئے خلاف ہے کہ اللہ تعالی خود اپنے محبوب کو جب مبعوس کر کے یہ کہ چکا کہ محبوب ہم نے آپ کو خاتم النبی بنا دیا ہم نے آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا تو اب بتائیے کہ جب کروڑوں محمد کے جیسے لوگ آئیں گے تو پھر خاتم نبیین مصطفی جان رحمت کیسے رہیں گے پہلی بات دوسری بات اللہ خود فرماتا ہے قرآن کریم میں اے محبوب ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تام کر دیا اب دیکھیں یہ کس قدر گستاخی پر مبنی یہ عبارت ہے اگر یہی تمہاری دلیل ہے کہ تم اللہ تبارک وطالعہ کے توحید کو ثابت کر رہے ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ چاہے تو دیوبندی کے جتنے مولوی ہیں چھوٹے بڑے سب پر اللہ تبارک وطالعہ آگ برسا دے ایک کن میں اللہ چاہے تو سب کے چہرے کو کتے کی طرح بنا دے تو کیا یہ بتاؤ کہ یہ گستاخی ہے کی نہیں یہ بیادوی ہے کی نہیں اب اس تعلق سے جو میں نے عبارت پیش کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے تقویت الیمان کی ناپاک اور غلیز عبارت لیکن اس عبارت کے دفاع اور اس عبارت کی تعویل میں سر تنجوڑ کے دیوبندی تان کر گستاخی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لہذا میں نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کتنے بڑے مکار ہیں جھوٹے ہیں اگر یہ جھوٹ نہ بولیں مکر نہ کریں تو ان کا مسلک نہیں چلتا اس لیے کہ ان کے مسلک کے مجدد کی پیدائش کا مادہ ہی مکر عظیم ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ